تو رنجیت اور رادی کا بباد کوئی نیا نہیں ہے یہ دس سال پرانا بباد ہے لیکن بات یا بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جمینی بباد ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں کہاں جا کر چھوک ہو جاتی ہے کہاں گلتیاں ہو جاتی ہے لیکن جب چمبل گوالیر کی بات کرتے ہیں تو سوال بہت سارے ہیں اپرادیوں کے لیے لائسنس مل جاتے ہیں یا جو لائسنس کی پرمپرہ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں جب امریکہ یا باقی جگہ نظر ڈالتے ہیں تو حرات میں بندوق تو کیا چمبل گوالیر میں بھی اس پر بیچار کرنے کی ضرورت ہے کہ کس آدھار پر لائسنس دیے جائے برسو پرانی پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہتے ہیں یہاں تو خون کا بدلہ خون اور آج آپ کے سامنے ہیں چیزیں نہیں بدلی سماج بدل رہا ہے پر یہ سب کیسے بدلے گا تو آج اسی پر بات کریں گے چمبل کا بدلہ پر میرے ساتھ تین مہمان جوڑ رہے ہیں شرد دوبی جی جی ہے ہمارے نیوز ایڈ سر آپ کا بہت سواگت ہے اور ساتھی امیش پارہ سر جوڑ رہے ہیں ہمارے بیرو چیپ گوالیر سے گھٹنا اس طرح پر موجود ہے امیش آپ کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ سے میں سمجھوں گا لیکن سب سے پہلے سرد جی کے پاس ہی جاؤں گا شرد جی امیش نے جو خبر دی ہم دیکھ رہے تھے پھر وہی گولی کی آواز وہی چمبل گوالیر جو ہمیسہ تھر تھراتا رہا کبھی ناکو کے نام پر کبھی جمینی بیوات کو لے کر اب تو چیزیں بدل گئی راجنیتی بدل رہی لیکن ساماجی جو پرمپرہ ہے ساماجی جو چیزیں ہیں ان کے بدلاؤ کی ضرورت ہے بلکل منوج اور منوشے کا من جو ہے وہ اندھیری گفہ ہے وہاں پہنچ کر کسی نشکرش کو نکال پانا بڑا کٹھن ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ایک پشو کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہنسک ہوتا ہے جو بربر ہوتا ہے کرور ہوتا ہے آپ اس کی بھاو بھنگے ماں اس کے گررانے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کب وہ حملہ کر سکتا ہے لیکن منوشے جب بہت آپ سے اس نئے دکھاتا ہے اور آپ اس کے بھرم میں فض جاتے ہیں آپ بھی منوشے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مارنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس عشور نے بدھی دی ہے اور اسی بدھی کا دروپیوگ وہ صدیوں سے کرتا چلایا ہے اور یہی اس گھٹنا کی کہانی ہے آپ بتائیے حمد آباد سے ہستا کھیلتا ایک پریوار آتا ہے اپنے گاؤں میں جہاں وہ اس لیے اب تک نہیں آیا ہے چھ سات سالوں تک کہ وہاں بدلے کی ایک خونی کہانی ہے اور پہلے بھی وہاں ہتیائیں ہوئی ہیں اور وہ جب آتا ہے تو دوسرا پکش پوری تیاری کر کے رکھتا ہے جس طرح وہ کرورتہ سے وہ ویکتی گولی چلا چلا کر لاشیں گرا رہا ہے یعنی اس نے بالکل اس کو کوئی افسوس نہیں ہے اپنے کام کرتے پر اس نے تیہ کر کے رکھا ہے کہ آج ہمارے جو ہیں بیری مل گئے ہیں اور آج چن چن کے لاشیں گرانی ہیں اور دربھاگے سے کئی بار کچھ کریتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو بہت چمبل میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں لاتھی کتی ہیں لاتھی یعنی لڑکے کتی لاتھی ہیں بھئیہ بھولا ہم آیا پانچ لاتھی ہیں ہم آماؤ گاؤں میں چلا تھے بالکل ہم آماؤ دم تو یہ جو چیز ہے جا کو بہری جندہ ہے باقی جیون کو دھکار ہے اب یہ سب صدیوں پرانی مانتائیں ہیں زمین کے ویواد آج بھی اس دیش میں ہیں چاہے آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلے جائیے آج رکبہ خسرہ آپ کو بھلے ہی آپ کے کمپیوٹر پر مل جاتا ہے لیکن جمین کے وہ ویواد نہیں سلچتے جو خون کے ویواد ہیں تاؤ جو ہے وہ چھوٹے بھائی کا جان کا دشمن ہے ان کے بیچ میں اگر دشمنی کا استر کم یا زیادہ یا نہیں بھی ہے تو ان کے بچوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اور اس بڑی سمسیہ کو صرف پولیس کے ذریعے سلچانا ناممکن ہے ملوچ بلکل شرج آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سلجے کی کیسے آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں سب امیس کی پاس چلتا ہوں امیس کیا کہیں گے اس وقت آپ کہاں موجود ہے اور کیا کچھ ہمیں دکھا پائیں گے کی تاجہ تشویریں کیا ہے جس طرح کا یہ گھٹنا کرم ہوا ہم دیکھ رہے تھے لوگ بلک رہے تھے پریوار کے چھوٹے چھوٹے بچے جو سائد نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ آنے والی پیڑیاں کبھی ماف نہیں کرتی جیسا اس پورے گھٹنا کرم کو ہم نے دیکھا کہ دس سال پرانی گھٹنا اس کے بعد دس سال بعد پریوار لوٹتا ہے اور پھر بھائی استطیا سامنے آ جاتی تو جو نئی پیڑیاں سامنے آ رہی جو نئے بچے سامنے آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی وہ کیا اس چیز کو بدل پائیں جی دیکھئے مرودت جی اس سامنے میں لے پا گاؤں کے لے پا گاؤں کے اس گھر کے سامنے کھڑا ہوں جہاں ابھی دیسات کا ماحول ہے اور جو تاوہ توڑ فائرنگ ہوئی تھی اس میں چھے لوگوں کی موت ہوئی تھی اور دو لوگ گھائل ہیں اور ان کو علاج کے لیے گوالی ارسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور جو پورا گاؤں ہے گم ہین ہے اور یہاں پر جو پولیس ہے بھاری پولیس بھال یہاں پر موجود ہے پورے گاؤں کو چھابنی بنا دیا گیا ہے اور جو چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کا پی ایم ان کے سووں کا پی ایم کرائے جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں جیسا پولیس کا کہنا ہے کچھ ہی دیر میں جو سب ہیں وہ یہاں پر جو سب ہیں آپ تصویریں دکھا سکتے تو دکھائیے یادی دکھا پاتے ہیں اور ایک انچر نیٹ پارک آپ کے پاس ہے تو بلکل دیکھئے مرودت جی جے جے میں آپ کو بتا دوں آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس تصویروں میں جو پولیس ہے اس گھر کے سامنے ہی کھڑی ہے اب پوری جو گھر اور جو پورا گاؤں ہیں وہ چھابنی بنا دیا پولیس کے دوارہ یہاں پر ایس پی ہیں اور جو آلہ ادکاری پہلے آئی جی ساہب یہاں پر آئے تھے ان سے بھی باعت ہوئی تھی اور اس معاملے میں اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو آروپیوں کو پولیس کے دوارہ گربدار کر لیا گیا ہے اور اس میں جو ایک دھیرسی اور رجو دو آروپی ہیں ایک مائلہ ایک پورس ہے اور ان کو یہاں پر گربدار کر لیا گیا ہے اور ابھی چھے جو آروپی بنائے گئے ہیں وہ ابھی موقع سے فرار ہیں ان کی لوکیشن بھی مل رہی ہے کچھ لوگوں کی جو لوکیشن ہے وہ بھنڈ میں ہے اور مرینہ سے جو پولیس ٹی میں وہ روانہ کر دی گئی ہے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی جو آروپی ہیں ان کو گربدار کر لیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہی گھر ہے جہاں سے جو جو احمد آباد سے جو پریوار آیا تھا اور وہ اس گھر میں گھسا ہی نہیں تھا تب تک آروپیوں نے تاوہ توڑ فائرنگ کر کے لگ وقت دس سے آدھک راؤنڈ فائر کیے اور اس میں تاوہ توڑ فائرنگ کی جسے شہ لوگوں کی بہت سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو مکھ آروپی ہے جو تاوڑ توڑ گولیاں داگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی آروپی تھا جو لگاتار گولیاں چلا رہا تھا وہ فرار ہے ابھی کہ اس کی بھی گرفتاری ہو چکی جی نہیں دیکھیں سر اب وہ ابھی فرار ہے ابھی دھیر سینگ نام کا جو بیکتی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ میں ایک مہلہ ہے اور اس کو بھی گرفتار کر لیا میں آپ کو بتا دوں یہ آروپی کا وہی گھر ہے جہاں سے جو ہتیار لے کر جو آروپی ہیں وہ نکلے تھے اور جب آگے پہنچے تھے جو مرتق ہے اس کے پریوار کے پاس پہنچے ہی تھے گھر پر تبک لے کر تاوہ توڑ جو فائرنگ ہے وہ آروپی کی پریوار تھے کیا یہ چاچا اور اس طرح کے کوئی سمبند تھے ان کے کس طرح کیا ان پریواروں کی رنجش پڑوسی کی تھی یا کہیں ناتے رشتے داری کی رنجش بھی تھی جی نہیں سر یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ناتے رشتے داری ہیں آپس میں دور کے رشتے دار ہیں اور وہ دونوں یہی رہتے تھے اور 2014 میں جو ماملہ ہوا تھا اس میں دو بیکتیوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پوری رنجش سامنے آئی تھی اور جب آپس میں دونوں پریواروں میں جب سمجھو تھا کی بات چل رہی تھی چھ مہینے سے آپس میں جو سامنجس تھا وہ بیٹھا تھا اور اس کے بعد جو مرتق پریوار تھا وہ احمدہ بات سے مورینہ آیا اور مورینہ کے بعد ایک گاڑی کر کے اپنے گاؤں لے پا جو ان کا گھر تھا وہاں پر آیا اور جو آروپی تھے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے اور اس کو لے کر تاوہ توڑوں نے فائرنگ کی اور اس پوری جو گھٹڈا کرم میں جس میں تین ہمیں آپ کی نزدیک مجھے ایس پی دکھ رہا ہے سیلینڈ سینگیاں تھی ہو سکے تو بات کیجئے آپ کے پیچھے مجھے دکھائی دے رہے ہیں سمباب نہ ہو تو بات کیجئے ان سے سمجھے پورا گھٹنا کم تھوڑا سارجی سارجی کے سوال ان کو بتائیے گا کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے سمباب داتا اس وقت موجود ہے آپ دیکھیں گھٹنے اس وقت موقع کی تمام تصویر ہے اس وقت تازہ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پلس افسر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبر بھی ہے میں سر ایس پی سر ہمارے ساتھ ہیں سر ایس پی سر ہمارے ساتھ ہیں سر سر کا جو سوال ہو سر جی بلکل شیلینڈ جی کو بولیے گا شرط دیویدی بات کر رہا ہوں ان کو بولیے گا میں کٹھن سمجھ ہیں بات کر رہا ہوں ان کو ان کو بتائیے گا جی 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 بتائیے ہمارے سر سر جو سوال ہاں میں میں یہ یہ جانا چاہوں گا سر سے پوچھے گا کیا update ہے کیا جلدی ہی آپیوں کی سبھی آپیوں کی مکھے آپی کی گرفتاری بھی ہو جائے گی جی جی سر آپ مکھے آپی کی جلدی گرفتاری بلکل طور پر مکھے آپی اور جو انہیں آپی ہیں اس میں قریب نو اروپیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس میں دو اروپی ہم لوگوں نے round up کر لیا اور باقی سات اروپیوں ہیں اروپی امیش ایک سوال یہ بھی پوچھے گا یہ ساماجک کاؤنسلنگ سے بھی اس طرح کی سمسیاں کا حل بہت ضروری ہے پولیس اور قانون ساماجک کاؤنسلنگ سے اور پولیس کی جو سوج بوجہ اس سے بھی یہ معاملے جو بیواد والے معاملے وہ نپتہ جائے سکتے ہیں سر اس میں کیا کہنا ہے دیکھئے جو آپ کا یہ کہنا ہے نشیط طور پر اس چھیتر میں جہاں پور میں میں بھی رہا ہوں ہاں پہ کئی بار ایسے سمسیاں آتی ہیں جہاں پہ زمینی بیواد کو لے کر اس طرح ہی ڈالنے کو لے کر بھی بیواد کو لے کر ہوا تھا تو اس طرح ڈالنے کے چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہے جو باد میں کئی بڑے بیواد کا کاراڑ بنتے ہیں ایسے پرائے کئی جگہ اس طرح کے بیشے آتے ہیں اور یہ کئی بار جو ہے وہ صرف پولیس سے سمبندیت نہیں رہتے کئی بار راجس پر انہیں اس سے بھی ریلیٹیڈ رہتے ہیں تو ایسے میں ایک عوشکتہ رہتی ہے کہ کمائن ٹیم ریونیو اور پولیس کی ملکے ایسے میٹرز جو ہیں ان کو لوکل لیول پہ ہی ریزول کر لے تاکہ یہ میٹر جو ہیں وہ چھوٹے سطر پہ ہی نہیں پڑ جائیں تو یہ سی پریاس میں ابھی ہم لوگ سمادھان کا جو ہے ایک وہ سوال اور دیرے سے آپ سمجھ دیجئے سوال کو جوالیہ چمبل میں لڑکیوں کی بھرود ہتیا کے ماملے کئی بار آتے تھے سامنے اور کہا جاتا تھا للی تو جا للا کو لیا اور کئی بار ماں کو بہت بربر طریقے سے ویوش کیا جاتا تھا یہ پرانی باتیں اب تو ایشور کی کرپا سے سب ٹھیک ہو رہا ہے لیکن میں نے قریب پندرہ سال پہلے ایک ریپورٹ کی تھی گوالیہ چمبل میں تو میں نے یہ پایا تھا کہ دھرم گروہ اگر ایسے ماملوں کو حل کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں تو لوگوں میں بڑی سکاراتمک پرتکریہ ہوتی ہے دھرم گروہوں کی بھومکہ پر بھی پوچھئے سر جو دھرم گروہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملوں کو جلدی نپٹاتے ہیں لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں تو کیا اس طرح کی کوئی پہل آپ دیکھنے کو ملے گی دیکھئے آپ نے یہ جو بچار بتایا ہے کہ دھرم گروہوں کے مادیم سے تو نشط روپ سے اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے اور کئی جگہ پہ یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ اس تھانی اس طرح کے جو دھرم گروہ ہیں جو لوکل اس طرح پہ جو رہتے ہیں مہاراج وغیرہ ایسے لوگوں کی سامان روپ سے اس تھانی لوگ مانتے بھی ہیں تو نشط روپ سے یہ ایک پریاز کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے مادیم سے سیوگ لے کر ایسے معاملوں کو نپٹانے کا پریاز دوسرا ایک اس تھانی یہ جو پنچائت اس طرح پہ جو رہتے ہیں سرپنچ وغیرہ اور جنرلی ایک ساماج کا پورا جیسے یہ ایک گاؤں ہیں تو اس میں اسی سماج کی جو پنچائت ہوتی ہے اس کو اس تھانی اس طرح کے مددوں کا زیادہ بہتر اندازہ رہتا ہے تو وہ ان کا اپیوک کر کے بھی اس معاملہ کا پریاز کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اسی اس طرح پر نپٹانے تاکہ گاؤں میں اس طرح امیر سے ایک بڑی بات کہی ہے سیلین سنگھ صاحب نے یہ انہوں نے بولا کہ راجسپ اور پولیس کا جو تالبیل ہے اس کی جررت ہے یہ تو برسو برس سے چلا آ رہا تو کہاں ایسی گڑ بڑ ہو جاتی کی سمادھان کی طرف اب بڑھ رہے برسو برس بیٹھ گئے تو جو سمادھان کی ایک نئی لائن شروع کی ہے تو کیا اس پر وہ کام کر پا رہے ہیں کیونکہ کام کے بعد ہی تو یہ سب ہوا ہے جی 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 سر لگاتار چمبل میں جو سمادھان کی جو لائن ہے راجسپ ویباغ اور پولیس ہے وہ لگاتار پہلے سے بھی پریاز کرتی تھی تمام بار اس طرح کے پریاز کیے بابجود اس کے بھی لگاتار جو خونی سنگرس ہیں وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو سر اب اس کیا آگے کوئی نئی رنڈید بنے جس سے اس طرح کی جو جو خونی سنگرس ہیں جمینی بیباد کو لے کر تو ان میں کوئی روک لگ پائے گی دیکھیں اس ویشے میں میں کیونکہ اس سے پور میں بھنڈ میں ملی پردہ ستھاپنا رہی ہے تو وہاں پہ راجسپ کا اور پولیس کا جو ہے سامان جیسے ستھاپٹ کر کے ہم لوگوں نے پریاز کیا تھا اور میں میں اس کا اداران دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کی فسل جب ہوتے ہیں اس کے پاس جب کاٹنے کا سمیں آتا ہے تب بھی کئی بار اس طرح کی بیواد آتے ہیں تو یہ جب پچھلے سال ایسے بیواد آنا سٹارٹ ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے اسی سمیں ایک پہل کی تھی کہ جس میں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایس ڈی ایم اور پولیس کی طرف سے ایس ڈی اوپیس ان کو نوڈل بنایا تھا تو اس کو جب ہم لوگوں نے پچھلے سال فالو کیا تھا اور سیم پروسیزر جب اس سال کیا تو کافی اس طرح کے ماملے جو تھے وہ آئے نہیں اور یادی آئے تو ان کا پروپر ویدھانک پرکریہ سے کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی سیدھا جاتا پولیس کے پاس جبکہ ماملہ ہوتا ہے اس کا کچھ الگ جاتا ہے اس کا بھی ریویو کیا پولیس کرے گی ریگولرلی کیا ایسی کوئی رڑنیتی ہے سر چمبل انچل میں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ستائیس ہزار سے زیادہ سسر لائسنس ہے تو سر کیا اس پہ کوئی روک لگے گی یا کسی طرح کی جانچ کی جائے گی ریویو کیا جائے گا سر دیکھیں یہ تو اس میں جو پورو کے لائسنس دیئے گئے تھے اور اس کے کے بعد جو فوتی لائسنس ہیں تو کئی بار اس میں جو پورو میں کیونکہ یہ کافی شیطر جو ہے ایڈی کا ایریا رہا ہے تو اس سمیں ایسی آبشکتہ ہیں تھی تب دیئے گئے تھے تو اگر اس کو ریویو کرنے کی آبشکتہ پڑ سکتی ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے باقی یہاں کے شیطر کے کئی لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز بغیرہ میں جو ہے روزگار کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی کئی بار ایسی اس کی آوشکتہ پڑتی ہے کین تو پھر بھی جو پور میں دیئے گئے ہیں ان کی سمکشہ کیا جا کر یہ ہمیش ایس پی صاحب کو بہت پولیسی کے طرح سے دھنیواد دیجے گا انہوں نے بہت دہرے سے اس کٹھن سمیں میں بہت مہتپورن جانکاری دیئے بہت دھنیواد ایس پی صاحب کا شرح جو سن رہے تھے آپ ایس پی سیلندھ سینگھ کو جس مددے پر ہم لوگ بھی کئی بار یہ بات کرتے راجسپ اور پولیس یدی یہ سمدھان کی طرف بڑھ جائے دونوں کی بیچ آج بھی ایک ہلکی لکیر دکھائی دیتی ہے تو ہمیں لگتا ہی زمینی بھی بات ٹھیک ہے آپ آن لائن ہو گئے تمام طرح کی چیزیں ہو گئی اور خاص کر چمبل والیر میں تو زمین کے بات بہت ہے کٹھنائی کہاں ہے اب منوط آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھئے کٹھنائی یہی ہے کی اچھا شکتی اور اس کو بہت پرسنل لیول پر ٹیک کرنے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو ستائیس ہزار کیڑی سنکیا جی بھی ہمارے ساتھ جڑے منو جی پہلے ان کا ایک ریاکشن لے لیتے ہیں سنکیا صاحب جس طرح کا یہ کھونی سنگرش ہم نے دیکھا ہے مرینہ زلے کے لیپا گاؤں میں دل دہل گیا ہے وہ ویقتی پوری تیاری میں تھا جو مکھی آروپی ہے عجید جس کا نام ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں سنکیا صاحب آپ نے سنی بھی ہوں گی اب تک جو باتیں وہاں ایس صاحب بھی ہمیں مل گئے تھے لائیو تو ہم نے ان سے بھی کافی بات ہے کہ آپ کس طرح آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہے یہ بہت ہی درباگ پونڈ اور دکت گھٹنا ہے جی لیکن تھوڑا سا جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کوارنیشن کی کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے جی اس طرح کے ماملے جو پروپٹی سے زممند یہ خاص طور سے زمین جب جوتنے کے سمائے آتے ہیں بونے کے سمائے یا کاٹنے کے سمائے یہ بھی سے ہوتے ہیں باقی جو زیورلی جس طرح سے ریولی چھل رہی ہے جہاں جہاں ایسے کچھ چیتر ہیں جی جہاں پر گھٹنا ہوئی لیپا گاؤں میں یہ پہلے سے ہی اس معاملے میں چنیت گاؤں ہیں وہاں کا ٹیپرائمنٹ تھوڑا اور جگہ سے بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اگر جہاں 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 اس طرح کی گھٹنا ہے کہیں ہوئی ہیں تو وہاں پولیس کو بہت اس میں ستر کرنے چاہیے ہیں سرکتہ آپ کی یہ آپ نے بڑا مہتپورن شبت آپ نے استعمال کیا اس کا ٹیپرائمنٹ ہائی رہتا ہے تو ایسے اور کتنے گاؤں ہوں گے جہاں اس طرح کے ویوادوں کی بڑی گونج سنائی دیتی ہے ایسا بہت پہلے سے کاؤں گتا اور گاتا ہوا کرتا تھا بھنڈ جلے میں جہاں سام ہوئے گھٹیا کانڈ ہوئے ایسے پانچ پانچ چیچے لوگوں کے اور بعد میں وہ لوگ مرتے گا ادھر مرے ادھر مرے اور مر مر آ کے دس پندرہ مر گئے جاؤں تب لوگوں نے پنچائت کی ساماج روپ سے سر تو اس میں کیا آپ اس سجھاو سے سہمت ہیں کہ اگر جہاں ایسے گسیل لوگوں کے سمو ہیں اور وہاں بھومی سمبندی یا آپسی رنجش سمبندی ویواد برسوں سے پینڈنگ ہے وہاں سب سے پہلا کام تو ان پریواروں کا شستر لائسنس نلمبت کر کے بندوقیں جمع کرانی چاہیے بلکل دوویدی جی میں سہمت ہوں اس سے ان کے لائسنس بلکل من جب کر لینا چاہیے یا ان کو نہیں دینا چاہیے سمکشہ کرنا چاہیے اور اس طرح سے گھٹنا کرم جہاں جہاں مرڈر ہوئے ہیں ان پر تو بہت زیادہ ستر کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو یہاں مرہنا اور بند جلے میں کیونکہ یہاں کا دوسمنی کا جو اس طرح ہے وہ تاتکالک نے یہ تو بہت لمبے سمیت تک چلتا ہے برسوں دسکوں تک ہی چلتا رہتا ہے دسکوں بعد وہ بدلہ لیتے ہیں اس میں دیان دینے کی ضرورت ہے اور اس میں سامنجے ستھاپت کر کے جو مول جڑ ہے اگر پروپٹی سمبندی کو بھی بہت ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے پریاس کرنا چاہیے بہت شکریہ سنکیہ صاحب آپ نے بہت ویلیبل انپوٹ ہم کو دیا کیونکہ آپ کی پدستہ اپنا بھی دیکھیں کتنی مہتپورن بات ہمارے ان سیوہ نیورت ورشت پولیس صدیقاری نے ہم سے کی وہ خود ایس ڈی او پی کے طور پر تینات رہے انہوں نے کہا کہ اس گہاں کا تو ٹیمپرامنٹ دشمنی کے معاملے میں ہائی ہے یہاں تو اس کو تو جیسے آپ چناؤں کے سمجھ سمویدن شیل مددان کے اندر اتی سمویدن شیل مددان کے اندر اس کے بعد ایک پریوار آ رہا ہے انٹیلیجنس انپوٹ نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہاں واردات ہو سکتی ہے تو پھر یہ کئی سوال تو کھڑے کرتا ہے صاحب یہ گرامینوں پر بھی کرتا ہے وہاں کے نیوازیوں پر بھی کرتا ہے منوج اور پولیس پر بھی کھڑے کرتا ہے سر جی جو میرا سوال تھا اس کو پورا کیجے گا اس کا جواب نہیں مل پایا تھا کہ کیا یہ جو باتیں ہیں کہ ایک سامنجس اور یہی بات انہوں نے بھی کہا کہ دونوں کے بیٹ میں سامنجس کی بڑی کمی رہی یہ ایس ڈی او پی صاحب نے بھی مانا ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہاں آپ آن لائن دیکھ راجسو کا جو عملہ ہے منوج جی وہ اپنے اپنے ایک الگ ہی مجاز میں چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے specialized training کے بعد ہمیں teams بنانی ہوں گی جس میں راجسو عملے کی بھومی کا بڑی مہتو پورن ہوگی کیونکہ کئی بار یہ آروپ بڑی سہشتہ سے میں سمجھتا ہوں بہت ورک پریشر ہے ان کے پاس لیکن یہ آروپ لگ جاتے ہیں کہ صاحب پٹواری صاحب نے ہمیں ٹھیک سے سنا نہیں نایب تحصلدار ٹھیک سے سنتے نہیں ہم کو تو سنیں ان کو بیٹھ کے پانسنگ تومر کی کہانی بھی کیا ہے آپ جاتے ہیں پولس کے پاس اور پولس مجاک اڑاتی ہے کہ اچھا تمہیں تو میڈل جیتا ہے تم نے اچھا دکھاؤ جو رب میڈل یہ کہانیاں تب اور جٹل ہوتی چلی جاتی ہے منوج وقت کی بندیشن ہی تو بہت important وشہ ہے اور اس کے انیک پہلووں پر بات کر سکتے ہیں میں آپ کی طرف آلاؤں بلکش رجے اور ایسے مددے جب تک ٹھیک نہیں ہو پاتے اس پر بیچار نہیں ہوتا سامنجس کی جو بڑی بات کہی جا رہی اس کو دور نہیں کیا جاتا تو یہ بحث تو گرم ہوتی رہے گی لیکن یہ کھونی جو کھیل ہے وہ بھی چلتا رہے گا ہمیں لگتا سرکار سماس سے جڑے لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہوں گی شر جی آپ کا بہت دھنیباد امیش جی آپ کا بہت دھنیباد سیلیندری جی جڑے ہمارے ساتھ ایس پی مرینہ ان کا بھی دھنیباد سنکیہ صاحب کا بھی دھنیباد لیکن چمبل کا بدلہ پر آج بھی نہیں بدلہ ہے اور لوگوں کی نظر آج اسی گاؤں پر ہے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہا جا رہا ہے کہ اس گاؤں میں آج سے نہیں پور کے برسوں سے ایسا ہوتا رہا تو پھر چوک کہاں گلتی کہاں آخر یہ کب ٹھیک ہوگا مجھے دیجئے جازت بنے رہی ہے بن سلیل نوشکا